حکومت سازی کے بعد ایک اور محاص لاہور کے پانچ حلقوں میں زمنی انتخاب کا میدان سچے گا صدر مسلمی قنون شہباز شریف نے قصور کی قومی سمیل کی نشیست رکھی تو لاہور میں چھے حلقوں میں زمنی انتخاب ہوگا مریم نواز اینے ایک سو انیس کی نشیست چھوڑیں گی اسی طرح شہباز شریف پی پی ایک سو اٹھاون اور پی پی ایک سو چونسٹ کی نشیست چھوڑیں گے حفظ شہباز کی جانب سے صبائی نشیست پی پی ایک سو سنتالیس چھوڑنے کا امکان اینے ایک سو سترہ علیم خان اپنے پاس رکھیں گے اور پی کی ایک سو انچاس کی نشیست چھوڑیں گے عمر دراز گندل مارسد موجود ہے بھی روشیف لاہور جی عمر بتائے گا ابھی سے جو ہے وہ حلقے چھوڑنے کی باتیں کی جاری ہیں کہ ایک سیٹ رکھی جائے گی اور دوسری سیٹ چھوڑی جائے گی مختلف ریڈران کی جانب سے جی قانون کے تحت ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سے زائد نشیستوں کے آپ اوپر حصہ لیتے ہیں اور اس میں سے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک مقصود ٹائم کے اندر ایک ہی سیٹ کے اوپر اپنا حل پھٹانا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کے نوٹفیکیشن بھی ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں اب لاہور میں جو صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے اس میں دو قومی اسمبلی کے اس وقت حلقے ہیں جو ظاہرین ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ خالی ہونے جا رہے ہیں جس میں ایک ایک سو انیس کا حلقہ ہے جہاں پہ مریم نواز کامیاب ہوئی ہیں جو کہ ان کو وزیرالہ پنجاب کی طور پر نامزت کر دیا گیا ہے دوسری جانب شہباز شریف جو ہے وہ این ایک سو تئیس سے کامیاب ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو وہ یہ والی سیٹ چھوڑتے ہیں تو پھر دو ہلکے ہو جائیں گے اگر نہیں چھوڑتے اور صور والی سیٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر لاہور میں این ایک سو انیس جو پر صرف انتخاب ہوگا اب جہاں پہ حمزہ شہباز شریف کی بات ہے تو وہ پی پی کے اندر کامیاب ہوئے تھے پی پی ایک سو اٹھاون کے اندر اور پی پی ایک سو چونسٹ کی نشستیں ہیں تو اب یہ ساری نشستوں کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ قومی اسمبلی میں ان کو نمبر زیرہ درکار ہے پنجاب ان کو پرابلم نہیں ہے تو حمزہ شہباز شریف قومی اسمبلی کے نشست رکھیں گے جبکہ سبائی اسمبلی والی جو نشستیں ہیں وہ چھوڑ دیں گے جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی الیکشن ہوگا دوسرے جانب علیم خان جو استقام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں اور وہ مسلمی نور کی حمایت کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے وہ ایک سو سترہ سے کامیاب ہوئے ہیں اور نیچے سبائی اسمبلی کی سیڈ جو مریم نماز کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا ہے انہیں ایک سونسٹ کے اندر وہ پی پی ایک سو انچاس بنتی ہے اب علیم خان جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جائیں گے اور سبائی اسمبلی کی سیڈ جو ہے پی پی ایک سو انچاس وہ چھوڑ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حلقوں کے اوپر جو ہے وہ اگلے چند روز کے اندر ہمیں دوبارہ سے الیکشن کا پروسس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور نہور میں ایک بار پھر میدان سجے گا لیکن اس سے بھی ایک اور بڑا سوال ہے وہ این اے ایک سو تیس کا ہے این اے ایک سو تیس میں چونکہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑکے کامیاب ہوئے ہیں اب تک کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو کیا نواز شریف صاحب اگر وزیراعظم نہیں بن رہے تو یہاں پہ لاور میں اس سے سوال گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب قومی اسمبلی کا حل اٹھائیں گے ہم نے مسلمی دون سے ذرائع سے بات کرنے کی کوشش کی ہے ان سے جاننے کی کوشش کی ہے لیکن فیلحال اسکبر مکمل طور پر خاموشی ہے اور کوئی بھی اسکبر بات نہیں کرنا چاہ رہا جسے ہی بہت شکریہ عمر آگاہ کرنے کے لئے